اسلام علیکم فرنس و آگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریال میں کشمیر یونیورسٹی کے جتنے بھی بیج 2022 کے بیک لاغ والے کینڈیٹس ہیں جن کو بھی فارس ایم میں بیک لاغ ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنا اگزام فارم جو ہے وہ کیسے سب میٹ کر سکتے ہیں اپنے فون سے ہی پورا ڈیمو بتاؤں گا اور آپ کے اگزام فارم کی فیز کتنے ہی رہنے والی ہے اور جو آپ کا فارس ایم کا بیک لاغ ہے اس کا اگزام کب ہوگا یہ بھی یہاں پر میں نے کنفرم کر دیا ہے اور اگر کسی کو فارس ایم میں بیک لاغ ہے کیا وہ تھرڈ سیم کے اگزام دے سکتا ہے یا نہیں تو سب کچھ ڈیٹیل میں جاننے کے لئے آپ نے یہ ویڈیو انٹر دیکھنا ہے تو اگر ہم یہاں پر بات کریں اگزام فارم سمیشن جتنے بھی فرس سیمیسٹر بائی 2022 کے بیک لاغ کینڈیٹس ہیں انی پی والے تو یہاں پر لنک اوپن ہوگی ہے 27 جنوری سے لے کر 3rd فیب تک تو آپ کو دوبارہ سے ڈیٹ ایکسٹین ہونے کے چانسز بہت کام ہیں کیونکہ آپ کا اگزام بھی سٹارٹ ہونے والا ہے آپ کی اگزام فیس جو ہے وہ 300 روپیز پر سبجیکٹ ہے اور ساتھ میں جو آپ کی چارج ہے وہ 50 روپیز پر سمیشن ہے اب فارس امبر کسی کو ایک سبجیکٹ بیک لاغ ہے تو اس کو 300 روپیز پلس 50 روپیز 350 روپیز اس کو برنا ہے اگر کسی کو دو سبجیکٹ ہیں اس کو یہاں پر 300 روپیز پلس 50 روپیز اس کو تو 650 اگر کسی کو 3 سبجیکٹ بیک لاغیں تو 3 کے لیے آپ کو 300 روپیز ایکسٹر چارج جو 950 ہو جائے گا تو اس حساب سے آپ کو اگزام فارم کی فیس رہنے والی ہے اور جو آپ کو سکل سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی اگزام فیس نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو آپ کے سکول والے خودی لیتے ہیں اگر بات کریں اگزام کی بعد میں بتاتا ہوں فارم کیسے سبمیٹ کرنا ہے اگزام کی بات کریں آپ سبھی کینڈیٹس کا بیگ لاغ والے کینڈیٹس کا فرس سمیسٹر ریگلور بیٹو سو ٹوانٹی تھری کے ساتھ ساتھ ہوگا جسٹ ابھی میں نے کنفرم کیا ہے جوائنٹ سیکٹری سے انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو اگزام ہے بیگ لاغ والے کینڈیٹس کا ان کا بلکل ریگلور والوں کے ساتھ ہوگا ان کا الگ ڈیشٹ نہیں آئے گا جو بھی بیگ لاغ کینڈیٹس اگر کسی کو سکل سبجیکٹ دوبارہ سے بیگ لاغ آیا ہے تو فورٹین فیب سے پہلے پہلے آپ کی کالج جو ہیں وہ کنڈکٹ کریں گی تو کالج کے ساتھ جڑے رہنا آپ کے ایبیلٹی انہانسمنٹ کورس کا جو اگزام ہے ففٹین فیب سے ہوگا ویلیو ایڈڈ کیا جو اگزام ہے سیونٹین فیب اور نائنٹین فیب کو ہوگا باقی سبجیک آپ دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو دسکرپشن مل جائے گی اس کا پیڈیا فائل ڈاؤنلوڈ کر کے اور ویٹس ایپ گروپ جوائن کر کے رکھیں ہمارا جو تھارس ایم کے لئے بنا ہو وہاں پر آپ کو باقی بھی ہیلپ کریں گے اور فارس ایم کے بیک لاغ کی بھی ہیلپ کریں گے تو یہاں پر یہ چیز کلیر ہے کہ آپ کا ایگزام ریگلر والے سرڈنس کے ساتھ ہوگا جیسا آپ کا یہاں پر ایگزام فارم کی فیز کتنی ہے وہ بھی کلیر ہوگی کب بھرنا ہے کب لاث جیٹ ہے وہ بھی کلیر ہو گیا فارس ایم کے بیک لاغ ایگزام کب ہوگا ریگلر کے ساتھ ہوگا یہ بھی کلیر ہو گیا اگر ان کو بیک لاغ کیا وہ ریگلر ایگزام دے سکتے ہیں ابھی ان کے لئے کوئی بھی ایسا نوٹس یا ایسا نوٹفیکیشن نہیں آیا ہے کہ وہ ایگزام نہیں دے سکتے ہیں اور اب آپ نے فارم بھرنا کیسے ہے وہ ڈیمو بتاتا ہوں آپ کو میں اب یہاں پر فارم سمیٹ کیسے کرنا ہے آپ کو کتنے سبجیکٹ بیک لاغ گئے ہیں کیا کچھ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ جو نوٹ ہے نیچے نوٹ آئے گا یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ 2015 کے مرسی چانس والے کینڈیٹس کے لئے آپ کے لئے نہیں یہ بلکل آپ کے لئے ہے ہی نہیں تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے پہ آن لائن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو جیسا میں نے بولا ایک سبجیکٹ کے آپ کو 300 ہے پلس آپ کو چارج ہے 50 روپیز دو سبجیکٹ ہوں گے تو 600 پلس چارج ہوگا 50 روپیز تری سبجیکٹ ہوئے تو 900 پلس چارج ہوگا 50 روپیز اگر آپ فارم سمیٹ نہ بھی کر پائے آپ مجھے بھی بول سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بولا وٹس اپ گروپ جوائن کر کرو ایڈمن کو میسز کرو آپ کو فارم سمیٹ کر کے دے دیا جائے گا پہ آن لائن پہ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو سامنے آ جائے گا کہ آپ کو فیز کتنی ہے آپ کا نیم وغیرہ آپ کا فیز وغیرہ کتنا ہے پھر اس کے بعد پی ناو پہ جانا ہے جیسے پی ناو پہ جاؤ گے اس کے بعد آپ کو اپنا جو فون نمبر وغیرہ ہے وہ سمیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے بعد کارڈ آئے گا ایٹیم کارڈ وغیرہ وہ یوز کر کے آپ اپنا فارم سمیٹ کر سکتے ہیں